بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح مردوں پر ضروری ہے مسائل کا جاننا اسی طرح عورتوں پر بھی مسائل جاننا ضروری ہے نماز کا سکھنا جس طرح مردوں کیلئے ضروری ہے اسی طرح کیسے عورت بھی مکلف ہیں ضروری ہے نماز پڑھنا جتنی بھی عبادات ہیں جتنا ضروری مردوں پر ہیں اتنا ہی ضروری عورتوں پر ہیں بعض دفعے ہماری بعض خواتین جاتی ہیں حج پر اور مسائل کا علم نہیں ہوتا ان کو اور اندازہ کریں کہ اب تک کروڑوں کروڑوں خواتین عورتیں حج پر جا چکی ہیں اور وہ ناواقفیت کی وجہ سے جب حج کریں گی نمازیں پڑھیں گی تو مجھے بتائیں گی کہ اللہ کے ہاں ان کا حج اور ان کی نمازیں قبول ہوں گی میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا کہ ایک آدمی ساٹھ سال کی عمر کا ہوتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے قیامت کے لئے اس کی ساری نمازیں اس کے موں پر مار بھی جائے تو صرف نفس نماز جو ہے یہ ارکان کی ادائی کی اوپر نیچے اٹھک بھٹک نہیں ہے یہ ایکسیسائز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایکسیسائز کرتے جائیں اپنی مرضی سے آپ یہاں چلے جائیں جس طریقے حج میں جاتے ہیں یہاں چلے جائے وہاں چلے جائے بیت اللہ کا تواف کر لیا یہ سارا کچھ اپنی مرضی سے نہیں ہے اس کے لئے پاکی کا خیال کرنا ضروری ہے سپاہی کا خیال کرنا ضروری ہے کون سے ایام پاکی کے ہیں کون سے ایام ناپاکی کے ہیں ان سب باتوں کا عرم ہونا ضروری ہے اور اکثریت جو ہمارے ہاں حرمین شریفین میں جو آتی ہیں خواتین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچاری شہروں سے بہت کم ہوتی ہیں گاؤں کہاں سے دور بالکل یعنی ان کو چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کا بھی علم نہیں ہوتا تو یہ جو گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خواتین کو تیار کریں سب سے پہلے تو کیونکہ آپ کی جو اولاد ہیں آپ کی نسل ہے وہ کون تیار کرے گا مرد تو باہر ہوتا ہے سارا دن باہر ہوتا ہے زیادہ بات اس کا باہر گزرتا ہے عورتیں گھر میں ہوتی ہیں عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تیار کریں سکھائیں پھر وہ بچیاں بچے آگے لوگوں کو سکھائیں تاکہ ان کی تریبیت ہو سکے ان کو معلوم ہو سکے کہ مسائل کیا ہے نماز کس طرح پڑھنی ہے زکاة کس طرح ادا کرنی ہے حضر کس طرح ادا کرنا ہے یہ ساری معلومات بہت ضروری ہے حضرت تھانویر عمد اللہ علیہ نے ایک خاتون کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ صحیح کر رہی تھی صحیح کرتے کرتے ہو بچاری تھک گئی ہوگی تو اس زمانے کے اندر جیسے میں نے حضرات کے سامنے عرص کیا رہا ہے کہ وہ معلوم حج کرایا کرتے تھے تواف کرایا کرتے تھے صحیح کرایا کرتے تھے تو اس نے اپنی زمان میں کہا کہ بھئی اب تو بس کر دو میری جان چھوڑ دو بس میں تھک گئی ہوں تیسرے چکر کے اندر کہ بس میں تھک گئی ہوں وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ معلوم صاحب نے یہ معلوم صاحب جو ہمیں یا جو معلوم جو ہے وہ تواف کرا رہا ہے صحیح کرا رہا ہے یہ اس نے کوئی یہ ترقی بنائی اپنی طرف سے اور یہ دوڑا رہا ہے ہمیں چلا رہا ہے یعنی مسائل کا استعظار مسائل معلوم ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے کہ مولی صاحب جو ہے وہ ساتھ ہمیں چلائے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں بس کر دو بس میں تھک گئی ہوں تو اس نے بھی مولی نے بھی کہا ٹھیک ہے تمہاری مرض نہیں بس کر دو ٹھیک ہے رو جاؤ یہاں ہماری کیا ضرورت ہے ہماری تو ضرورت نہیں ہے تم حرج کرنے آئی ہو عمرہ کرنے آئی ہو تو یہ ساتھ چکر تو تمہیں مقبل کرنے ہوگی تو ایسی ذہنیت کے لوگ آئے ہوئے عورتوں کے لیے خواتین کے لیے تو مسئلہ بہت آسان ہو چکا ہے آشکل کے دور کے اندر کہ اپنے اپنے علاقے کی جو جو بیچاری جو علم نہیں رکھتی ہیں سکول بھی نہیں پڑا دنیا بھی دینی عمر کچھ نہیں پڑا تو جو پڑی بھی ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورتوں کو بچیوں کو سکھائیں بتائیں ان کو جس طرح سے ہم مردوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی یہ سیکھو 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 اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ آپ ذمہ دار ہو اور آپ تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ گھر بیٹھے آن لائن جو لوگ جو خواتین ان چیزوں کو سمجھتی ہیں یعنی اتنا ان کے اندر سینس ہے کہ انٹرنیٹ کس طرح چلانا ہے فون کس طرح چلانا ہے تو ان کے لئے تو بڑی آسانی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتی ہیں گھر بیٹھے ہم نے خود آن لائن مسطورات کے دار لکھتا قائم کیا ہوا ہے مسائل جاننے کے لئے اس میں کئی خواتین اپنے مسطورات لکھتی ہیں اور دو میرٹ کے اندر دس میرٹ کے اندر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر جواب آ جاتا ہے میں اس لئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حج کے دنوں کے اندر خاص طور پر جو پاکی اور ناپاکی کی جو مسائل ہوتے ہیں بڑے عجیب مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہوگی کہ بھئی عورتیں حج کے دنوں میں یا عمرے پر جا رہی ہیں تو اس کی پیپریشن کرنی ہے کہ بھئی پاکی کے ایام کب آ رہے ہیں پہلے سے سوچنا ہے آپ عمرے پر جا رہے ہیں ہالیڈے پر جاتے ہیں تو پہلے سے پلانک کرتے ہیں لیکن یہاں ہالیڈے والا معاملہ نہیں ہے مسجد میں جانا ہے تواف کرنا ہے آپ نے صحیح کرنی ہے مسجد کے اندر جانا ہے تو مسجد میں جانے کے لئے تو پاک ہونا عورتوں کے لئے ضروری ہے مردوں کا پاک ہونا ضروری ہے تو پہلے عورتوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ بھئی کون سے دن عمرے پر آپ جا رہے ہیں تو پہلے دن سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں نے اس تاریخ کو جانا ہے اور میرے ایام شریع عذر کب آتا ہے میرے جو ایام جو مخصوص ہوتے ہیں منسج جو ہے وہ کب آتے ہیں پہلے سے دیکھ لیں اگر اس نے دیکھ لیا تو پھر وہ تاریخ کو عمرے کی تاریخ کو آگے بڑھا دیں ہوتا یہ ہے کہ یہ سوچتے نہیں ہیں فکر نہیں کرتی ہے مسائل کی واقعیت نہیں ہوتی پھر وہاں جاتی ہیں وہاں جا کے پھر کہا یار میں تو مسجد نہیں جا سکتی محجی صاحب نے منع کر دیا مجھے تو میں تو تواف نہیں کر سکتی میں تو صحیح نہیں کر سکتی میں تو عمرہ کرنے آئی تھی اور میرا عمرہ عمرہ نہیں ہو سکتا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تاریخوں کو دیکھیں علماء نے بتایا کہ بھئی بل فرض بل فرض بل فرض کہ آپ حج پہ جا رہی ہیں تو علماء نے پھر اجازت دی ہے اور اس چیز کی ڈاکٹر بھی اجازت دیتی ہے کہ باس میڈیسن ایسی ہوتی ہیں دوائیں ایسی ہوتی ہیں آپ ڈاکٹر سے کنسنٹ کریں ڈاکٹر سے ریسیپشن لیں پہلے جائیں اسے پوچھیں کہ بھئی میں بلگرمج کے لیے جا رہی ہوں حج پہ جا رہی ہوں عمرے پہ جا رہی ہوں تو کیا میں یہ میڈیسن میں دوائی لے سکتی ہوں میرے جسم کے اندر میری باڈی جو ہے اس چیز کو انجیک کر پائی گی اور برداشت کر پائی گی میں لے رہا ہوں تو آپ لے نہیں دوائی آپ کے جو شریع عذر ہے یا آپ کے جو منسز ہیں اس کو رکھنے کے لیے اگر کوئی دوائی کھاتی ہے تو علماء نے منع نہیں کیا ہے اجازت ہے علماء کی طرف سے آپ لے سکتی ہیں پھر جائیں سکون سے جائیں سکون سے کریں لیکن یہ مسئلہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی یہ میڈیسن ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے اجازت ہے کہ نہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میڈیسن کا نیگیٹیف الٹا اثر ہوتا ہے تو اس لئے بعض خواتین نہیں لیتی اس کے باوجود کبھی کبھا ایسا ہوتا ہے جو مسائل کو جاننے کے باوجود جاتی ہیں عادت کے خلاف وہ شریع عذر پیش آئے جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتی ہیں اب کیا کرے اللہ کرے اب وہاں احرام میں ہیں مدینہ سے نکلی ہیں جنڈن سے گئی ہیں کراچی سے گئی ہیں اب وہاں جب پہنچی ہیں تو یہ شریع عذر ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیلئے تشریف لے جارہے تھے ساری ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور جب ایک مقام پر پہنچے تو حضرت امی عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی واقعہ پیش آئے اور شریع عذر پیش ہوا تو وہ رونے لگ گئے رو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کچھا کہ کیا ہوا کہا کہ میرا حج تو بیکار ہو گیا اب میں کیا کروں تو حضور کرے نا تو حضور علیہ وسلم نے حج کا طریقہ بتایا عورتوں کو جس طرح مردوں کو حج کا طریقہ سیکھنا ہے مردوں کو سیکھنا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی سیکھنا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا میرے ساتھ تو میتہا کروں گی اور پھر خوربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کا انتظام فرمایا کہ حج کے بعد پھر حضور علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کے بھائی عبد الرحمن بن بکر کو کہا کہ بھائی ان کو عمرے پر لے جاؤ یہ روئی ہے نا تھوڑا سا تو ان کو عمرہ بھی ساتھ کرا دو حج کے بعد پھر عمرہ کرایا اور وہاں کہاں بھیجا حضور علیہ وسلم نے بتائیے کسی کو معلوم ہے یہ مسئلہ کہاں بھیجا مسجد آئیشہ مسجد آئیشہ بھیجا اب مسجد آئیشہ اس کا کیا مطبع ہوا حضور علیہ وسلم کہاں بھیجا مسجد آئیشہ بھیجا بھیجنے کا کیا مطبع ہوا مسجد آئیشہ بھی مقاد کا ہی حصہ ہے بعض لوگ جاتے ہیں مسجد آئیشہ میں سے عمرہ نہیں ہوگا مسجد آئیشہ سے عمرہ نہیں ہوگا مزید عائشہ سے ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایک بے ہنگم صورتحال پیدا ہو جاتی کہ بھئی مزید عائشہ تو اندر یہ حرم کے اندر ہے وہاں کیا جا رہے ہیں بھئی حرم کے اندر آپ آگئے تو حرم کے اندر آپ آنے کے بعد مزید عائشہ سے ایک عمرہ کریں دو عمرہ کریں تین عمرہ کریں ہزار عمرہ کریں آپ کے لئے سہولت دیا اللہ پاک نے اب حرم کے آنے کے بعد آپ یہاں چلے جائے ہم نے کئی دفعہ یہاں سے بھی کیا وہاں سے بھی کیا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کیا ہے حضور نے تو بھی کیا لیکن آپ یہ بتائیے حضور نے حکم دیا کہ تم ان کو لے جاؤ اس کا چا مطلب ہوا اگر وہاں سے عمرہ نہیں ہو پاتا وہ مقاد نہیں ہوتا تو حضور کئی اور مہت دیتے اور تو اور سعودی انتظامیہ نے باقاعدہ جو باقی جو حضور حرم کے اطراف کے اندر مقاد جو بنائے ہیں اسی لیول کا انتظام یہاں بھی کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے یہ چیز exist کرتی ہے یہ چیز موجود ہے تو اب مثال کے طور پر اگر یہ واقعہ زمینہ آ گیا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کا اس طرح واقعہ ہو گیا اور وہاں پہنچ گئی اور شریع عذر پیش آ گیا لندن سے چلے گئے کراچی سے گئے بنگلہ دیش ناکہ سے چلے گئے کہاں سے چلے گئے سری لنکا سے چلے گئے کلومبو سے کسی بھی ملک سے آپ چلے گئے اور آپ جدہ پہنچ گئے اور آخر یہ آم ہے بالکل کیا کرے گا بندر حج ہونے والا شروع ہونے والا کیا کرے گا تو اس کا ایک طریقہ تو علماء نے یہ بتایا کہ بھئی علماء نے یہ گائیڈ کیا کہ بھئی آپ اپنے ایجنٹ کو فون کریں جو پرائیویٹ اجاج ہیں ان کو بولیں کہ تھوڑا سا ہمیں وقت دے دو تھوڑا سا وقت دے دو ہمیں لیکن عموماً صورتحال نہیں ہوتی اس طرح کی چونکہ یہ حج کے ایام کے اندر زیادہ تر جو لوگ جاتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جیسے نسک سے جاتے ہیں وہ ٹکٹس وہاں سے بکٹ ہوتی ہیں اللہ یہ کہ آپ اپنے طور پر ٹکٹ لیں جیسے یوکیس سے جاتے ہیں پاکستان سے گورنمنٹ گورنمنٹ کے آپ پرائیویٹ گورنمنٹ سے جا رہے ہیں آپ گورنمنٹ اسکیم پر جا رہے ہیں یا انڈیا سے گورنمنٹ اسکیم پر جا رہے ہیں یا کسی پیکج سے تھوڑ پیکج پرائیویٹ جا رہے ہیں تو وہاں بھی وہ پھر آپ کو ٹکٹ جاتے ہیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کو اپنی خریب نہیں پڑے گی لیکن گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے وہاں تو ہوئی سکتا ہے یہاں صورتحال ہو سکتی ہیں لیکن یہ بہت مشکل صورتحال ہے ناممکن صورتحال ہے کہ ٹکٹس آگے بڑھائی جائیں باقی ارکان تو آپ پورے کریں اجادت ہے مسجد میں آپ تواف کے لیے کس کے لیے صحیح کے لیے داخل نہیں ہو سکتی آپ باقی منا بھی چلے جائیں عرفات بھی چلی جائیں مزدریفہ بھی چلی جائیں نماز نہیں پڑ سکتی واپس آ جائیں اگر ختم ہو کیا تو ٹھیک ہے باقی کیا رہ جاتا ہے بھئی بتائیے نا باقی کیا رہ جاتا ہے تواف زیارت رہ جاتا ہے رہ جاتی ہے تو علماء نے کہا کہ اگر ہو جاتا ہے ختم اس دوران تو ٹھیک ہے کر لیں نہیں ہوتا تو مجبوراً مجبوراً علماء نے کہا تو آپ اس کو کر گزریں اسی صورتحال کے اندر علماء نے اتنی جاتے دیتی کہ اسی صورتحال میں کر گزریں یعنی یہ ناممکن ہے صورتحال میں تو آپ کوئی کر نہیں سکتے تو اس صورتحال کے اندر علماء نے کہا کہ آپ کر گزریں اپنے واپس آئے نمازیں نہیں پڑھیں نمازیں نہیں پڑھیں یہ کریں اور واپس کریں یہ مسائل اگر آپ واقف نہیں ہوں گے تو آپ پریشانی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پریشانی سے افادتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جسی طحیتی دیدui ک Prevention موسیقی